بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں جاسوسی نوول سے منتخب ایک اردو کہانی موزے کی گواہی جس کے مصنف ہیں تنویر ریاض اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے یہ کہانی دو ایک ساتھ پر مشتمل ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے کوکی کیبن اپنی سیاہ بینٹلے کار میں مردہ پائی گئی اس خوبصورت لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر مجھے جھر جھری آگئی اس نے انتہائی قیمتی کشمیری سویٹر پہن رکھا تھا اور اس کے پیروں کے پاس گریے گوز کی خالی بوتل پڑی تھی میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت عورت کی لاش نہیں دیکھی میرا نام انجلا رچمین ہے اور میں مسوری کی چاوٹیو کاؤنٹی میں ڈیتھ انویسٹیگیٹر ہوں میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے اور میں ڈوپریس سٹیٹ میں رہتی ہوں میرے ماں باپ اپنی روز مرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈوپریس خاندان کی ملازمت کرتے تھے لیکن وہ دونوں کینسر میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب میں اس کاؤنٹی کے لیے خدمات انجام دے رہی تھی میرا کام ایسی تمام غیر متوقع اور غیر واضح امواد کی تحقیقات کرنا ہے جو کسی بیماری کے نتیجے میں یا تبعی طور پر واقعہ نہیں ہوتی مثلاً حادثات قتل اور خودکشی وغیرہ میں چاوٹیو کاؤنٹی میں میڈیگل ایکزیمنر کے لیے کام کرتی ہوں اور ایسی تمام امواد کی چھانبین کرنا میری ذمہ داری ہے پولس جائے وقوعہ کا معاینہ کرتی اور تمام شواہد جمع کرتی ہے لیکن لاش کو ہاتھ نہیں لگاتی یہ لاشیں خاموش نہیں ہوتی بلکہ ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے چلا رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کا ردعمل او میرے خدا تک محدود ہو جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اس پر یقین نہ کریں موت خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ گندی بدبودار اور بدصورت ہوتی ہے بعض لاشیں اتنی خراب حالت میں ہوتی ہیں کہ ان کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کوکی ان میں سے نہیں تھی گو کہ وہ مر چکی تھی لیکن اس کے سنہرے بال اور گلابی جلد اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کافی تھی لیکن میں بالکل بھی نہیں سن سکی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کیونکہ سراغ رسان رے گریمن خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ڈیتھ انویسٹیگیٹر اور ہومی سائیڈ سراغ رسان رفیقے کار ہوتے اور اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں لیکن رے گریمن اس کاؤنٹی میں سب سے زیادہ بے پرواہ سراغ رسان تھا اور چیزوں کو بہت سرسری انداز میں لیتا تھا خدا جانے یہ اس کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خود احتمادی تھی یا نا اہلی کہ وہ کبھی کسی گہرائی میں نہیں جاتا اور نہ ہی جزیات پر غور کرتا تھا کوکی کیبن اور اس کا شہر بارہ ہزار مربع فٹ پر تعمیر شدہ فرانسیسی طرز کی کلہ نمہ حویلی میں رہتے تھے جو کوکی کے اباؤ اجداد نے اس صدی کے آغاز پر بنوائی تھی چاوٹیو کاؤنٹی سینٹ لویس کے مغرب میں تیس میل کے فاصلے پر واقعہ ہے اور کوکی کا شمار یہاں کی معزز خواتین میں ہوتا تھا میں نے اس کی تصاویر دیکھی تھی جن میں وہ سیاہ ویلوٹ کا گاؤن پہنے ہوئے اپنی ہویلی میں ماربل کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ہے کوکی کے شہر رینڈ وولف ڈی کیبن کی تصویر بیلیڈ روم میں کھینچی گئی تھی اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یہی وہ کمرہ ہے جہاں کوکی نے ریڈ وولف کو نوجوان خادمہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑ لیا تھا جب میں جنوری کی اس سرد سپہر میں کوکی کی حویلی پہنچی تو مجھے وہاں روایتی شان و شوقت کے بجائے سناٹے کا احساس ہوا کوکی کی موت گیراج میں ہوئی تھی چنانچہ میں اپنی گاڑی وہیں لے گئی اور جائے وکوا کے قریب کھڑی کر دی جس کے گرد زرد فیتہ بان دیا گیا تھا کیبن ہاؤس سے گیراج زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور وہاں جانے کے لیے پتھروں سے بنے ہوئے آہاتے سے گزرنا پڑتا تھا جس میں ایک چھوٹا سا جانور خانہ بنا ہوا تھا نہ جانے امیروں کو کتے بلیاں پالنے کا شوق کیوں ہوتا ہے میں نے کار کی ڈکی کھول کر اپنی کٹ نکالی اس میں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی تحقیقات کے دوران ضرورت پڑھ سکتی تھی اس سامان میں آئی پیڈ ڈیجیٹل ریکارڈر کیمرہ لاش کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے تھرما میٹر ٹارچ دھولی ہوئی سفید چادریں اور دستانیں وغیرہ شامل تھے کیونکہ لاش زیادہ پرانی نہیں تھی اس لیے مجھے حفاظتی ماسک چشمے یا جمپ سوٹ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی میں نے ڈیوٹی پر موجود پولیس آفیس ران کو ہیلو کیا سراغ رسان ریگ گریمن سے میری ملاقات جائے وقوع پر ہوئی اس نے کشمیری کوٹ پہن رکھا تھا اور لگتا تھا کہ وہ کسی فیشن شو کے لیے آیا ہوا ہے مجھے لگا کہ وہ قیمتی کپڑے پہن کر اپنے آپ کو ماہر سراغ رسان ثابت کرنا چاہتا ہے کس نے لاش سب سے پہلے دیکھی تھی میں نے پوچھا ان لوگوں سے ہمیشہ قیمتی معلومات مل سکتی تھی جنہوں نے آخری بار مرنے والے کو زندہ دیکھا اور جس نے سب سے پہلے لاش دریافت کی اس لڑکی نے جو ایمبولنس میں بیٹھی ہے گریمن نے کہا وہ مرنے والی کی چھوٹی بہن ہے اس کا نام ارابیلا ڈوول ہے اور عمر بیس سال ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے اس نے گیراج کا دروازہ کھولا تو بہن پر نظر گئی وہ کار کی طرف دھوڑی اور اپنی بہن کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کار سے نکلنے والے دھوئے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی اس نے نو گیارہ کو فون کیا اور لڑکھڑاتی ہوئی گیراج سے باہر آگئی ایمبولنس کے عملے نے اسے ابتدائی طبیعی امداد دی لیکن اس نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا یہ خودکشی ہے کیونکہ جب اس کی بہن گیراج میں آئی تو کار سے دھوان نکل رہا تھا کوکی نے شراب پی گیراج کا دروازہ بند کیا اور کار سٹارٹ کر دی اس کی موت دم گھٹنے سے واقعہ ہوئی کوکی خودکشی کیوں کرے گی میں نے پوچھا وہ خوبصورت سنہرے بالوں والی لڑکی تھی اور اس کی دولت کا اندازہ ایک کروڑ ڈالر لگایا جاتا ہے جس کے پاس دنیا بھر کی آسائشیں اور نیمتے ہوں وہ اپنی جان کیوں دے گی اس کی شوہر سے الیتگی ہوئی تھی گریمن نے کہا سنا ہے کہ کوکی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا میں نے کہا اس کے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عورتوں کا رسیہ ہے اور اس معاملے میں بالکل احتیاط سے کام نہیں لیتا ایک روز کوکی کسی کام سے بلیرڈ روم گئی تو اس نے ریڈ ولف کو بیس سالہ خادمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ملازمہ کو برطرف کر دیا اور وکیل کو بلا کر الہدگی کے کاغذات تیار کیے وہ اپنی شوہر کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی اب تم اس کی بہن سے بات کر سکتی ہو گریمن نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور وہ سوچنے لگی کہ ایک سراغ رسان کے پاس 35000 ڈالر مالیت کی گھڑی کہاں سے آ گئی اس کے بعد تم لاش کا معاینہ کر کے اس معاملے کو لپیٹنا گریمن نے کہا تمہیں تیزی دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایک گھنٹے بعد چلا جاؤں گا میری ڈیوٹی چار بجے تک ہے او نو میں نے سوچا میں پولیس والوں سے احکامات نہیں لیتی خصوصا ایسے شخص سے جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہو پہلے میں طبی عملے سے مل لوں پھر اس کی بہن سے گھر میں بات کروں گی ٹھیک ہے لیکن جلدی کرو ہمیں شام سے پہلے اپنا کام ختم کرنا ہے میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی زحمت گوارہ نہیں کی اور آئی پیڈ نکال کر وہ فارم کھولا جس پر جائے وقوعہ سے تحقیقات کے دوران حاصل ہونے والی معلومات درج کی جاتی ہیں میں نے دیکھا کہ طبی عملے کا ایک رکن مائک اس لڑکی بیلا ڈوول کو ایمبولن سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی تک بری طرح کپ کپا رہی تھی اس نے سرخ فر کا کوٹ اور اس سے ہم رنگ مخملی ٹوپی پہن رکھی تھی اس کے باوجود سردی سے اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے میں اب بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا مسٹوول کہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دو مائک نے کوکی کی بہن سے کہا لیکن اگر تم ہسپتال نہیں جانا چاہتی تو براہ کرم اس کاغذ پر دستخط کر دو گھنگریہ لے بالوں والا مائک ایک جازوے نظر شخص تھا اس نے دل مو لینے والی مسکراہت کے ساتھ بیلا کو دیکھا اس نے نفی میں سر ہلا دیا یہ گویا اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتی مسٹوول میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا میرا نام انجیلا رچمن ہے مجھے تمہاری بہن کی موت کا بے حد افسوس ہے اس کی موت کی تحقیقات کے لیے یہاں آئی ہوں اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی موت کس طرح واقعہ ہوئی میں تیبی عملے سے ملنے کے بعد تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں بہتر ہوگا کہ ہماری ملاقات گھر کے اندر ہو تاکہ تم سردی سے محفوظ رہ سکو میں یہیں تمہارا انتظار کروں گی بیلا نے کہا لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئی تاکہ اس تک ہماری آواز نہ پہنچ سکے ہائے پیاری لڑکی تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی مائک نے شوخ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم میرے ساتھ کہیں باہر جانا پسند کرو گی تم ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ فلرٹ کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو میں نے نرمی سے کہا خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں اس نے کہا مجھے لمبے بھورے بالوں والی لڑکیاں بہت پسند ہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مائک بہتر ہے کہ پہلے کام کی بات کر لی جائے میں نے آئی پیٹ کھولا اور اس میں تفصیلات درج کرنے لگی جب میں نے اس کا پورا نام عہدہ تاریخ اور وقت لکھ لیا تو اس نے بولنا شروع کیا میں اپنے ایک ساتھی ڈین وارٹس کے ساتھ دو بجے گہراج میں داخل ہوا ہم دونوں نے مو پر سانس لینے والا آلہ لگایا ہوا تھا ہم نے مقتولہ کی لاش کو اکڑی ہوئی حالت میں دیکھا میرا اندازہ ہے کہ اس کی موت کو بارہ سے پندرہ گھنٹے گزر چکے تھے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کار کے اندر درجہ حرارت کیا تھا اس کی لاش اتنی سخت ہو گئی تھی کہ اسے ہلانا ممکن نہیں تھا چنانچہ ہم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر ہی چھوڑ دیا کیا کار کا انجن چل رہا تھا میں نے پوچھا نہیں لگتا تھا اس میں گیس ختم ہو گئی ہے لیکن میں نے اگنیشن کو غور سے نہیں دیکھا میڈیکل اگزیمینر نے مجھے بتایا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائٹ کے خارج ہونے سے کار گیس پر نہیں چلتی میں نے کہا کیونکہ گیراج میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی اس لیے گیس ختم ہونے سے پہلے ہی کار کا انجن بند ہو گیا تھا تم ٹھیک کہہ رہی ہو مائیک کندھے اچھکاتے ہوئے بولا میں نے گیس پیڈل کے قریب ایک ووڈکا کی بوتل دیکھی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس میں شراب کی کتنی مقدار بچی تھی مجھے وہاں کوئی خط پرس یا کوئی اور چیز نظر نہیں آئی البتہ میں نے کار کا تفصیلی معاینہ نہیں کیا کیا گیراج کی روشنیاں جل رہی تھی میں نے پوچھا ہاں جب گیراج کا دروازہ کھولا جائے تو وہ خود بخود روشن ہو جاتی ہیں کیا تم نے کار کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تھا ہاں لیکن میں نے دستانے پہن رکھے تھے کیا اکبی پائپ سے کوئی ربر کا پائپ منسلک تھا میں نے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی مائک نے جواب دیا میں تمہیں یہی کچھ بتا سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ڈین نے بھی مائک کی کہی ہوئی باتیں دہرائیں جیسے ہی اس کا بیان ختم ہوا انہیں کہیں اور سے بلاوا آ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے آگ بجانے والے عملے نے ابھی تک گیراج کو کلیر نہیں کیا تھا سراغ رسان گریمن نے ایک بار پھر استراب کے عالم میں گھڑی پر نظر ڈالی وہ اپنے طور پر پہلے ہی تیہ کر چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے اور اب وہ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد ذابطے کی کاروائی مکمل ہو جائے تاکہ وہ اپنی شفٹ کا وقت ختم ہونے سے پہلے گھر جا سکے میں بیلا کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گئی سردی سے میری انگلیاں سن ہو گئی تھی حالانکہ میں نے گرم اونی دستانے پہن رکھے تھے کوکی کے گھر میں دو کچن ہیں بیلا نے سنگ مرمر کے فرش سے مزین سہن میں قدم رکھتے ہوئے کہا میں اس کے ہمراہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹی ہوئی چل رہی تھی بات کرنے کے لیے یہ مناسب جگہ ہے کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری بہن سے ملنے والا آخری فرد کون تھا غالباً فریم بیلا نے کہا مجھے معلوم ہے کہ گزشتہ شب اس نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا اور سرف کرنے کے بعد گھر چلی گئی کوکی کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی یہاں تک کہ اس کے سنہری بالوں کا رنگ بھی ماند پڑ گیا تھا جو ہی فرین اقوی دروازے سے داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر اپنے آنسوں نہ روک سکی اوہ مس بیلا پستا قد باورچن نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہماری کوکی اس دنیا سے چلی گئی بیلا اس کے گلے لگ گئی اور دونوں رونے لگیں فرین گول مٹول عورت تھی اور اس نے کام کے کپڑے پہن رکھے تھے اس کے بال گھنگریالے اور آنکھیں نیلی تھیں جن میں اداسی تیر رہی تھی اس کے صاف سترے کچن میں کافی اور دارچینی کی مہک پھیلی ہوئی تھی بیلا نے فرین کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا میں نے سن لیا ہے جو وہ سراغ رسان کہہ رہا تھا میری بہن خودکشی نہیں کر سکتی وہ اس ناکارہ شخص کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتی فرین نے کہا کیا تمہاری بہن اس وجہ سے پریشان تھی کہ وہ اور میسٹر کیبن الہدہ ہو گئے میں نے پوچھا بلکل نہیں بیلا نے کہا اس نے تو اس شخص کو گھر سے نکال دیا تھا اور وہ گزشتہ شب اسے ڈینر پر بلانے کے لیے صرف اس لیے رضا مند ہو گئی کہ ماں ان دونوں کا دوبارہ ملاب چاہتی تھی وہ ایک راسخ العقیدہ کیتھلک ہے اور طلاق کو پسند نہیں کرتی میں اور بیلا کچن ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے فرین ہمارے لیے پھول دار چائنہ کپ میں کافی لے کر آئی ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا لیکن وہ وہیں پر کھڑی اپنے ہاتھوں کو مسلتی رہی مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو کیا تم ہی وہ آخری فرد تھی جس نے میسیس کیون کو زندہ دیکھا مجھے یقین ہے فرین نے کہا اس کے بعد آنے والا شخص اس کا قاتل ہی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے کیا تم میرے پاس بیٹھ کر بات کر سکتی ہو تاکہ مجھے اپنی رپورٹ کی تیاری کے لیے مواد مل سکے وہ بیٹھ گئی لیکن کچھ مسترب لگ رہی تھی میں نے اس کے بارے میں بنیادی معلومات لیں پھر اس سے ممکنہ خودکشی کے بارے میں سوالات کیے کیا میسیس کیون افسردہ دکھائی دیتی تھی بلکل نہیں فرین نے کہا میس کوکی کبھی اپنا دکھ لوگوں سے بیان نہیں کرتی تھی اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنی ذات کو تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی شوہر سے الہدگی ہو جانے کے بعد وہ مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہی تھی اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ انٹیریئر ڈیزائنر بنے لیکن شادی کی وجہ سے وہ گریجویشن مکمل نہ کر سکی اس کے جانے کے بعد میس کوکی نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے سینٹ لویس کے میری ویل کالج میں داخلہ لے لیا اور ایک ہفتہ پہلے ہی اس کا نیا سمیسٹر شروع ہوا تھا وہ یہ کورس کرنے کے لیے بہت پر جوش تھی اس کا ارادہ تھا کہ گریجویشن کرنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کرے اور وہ ایسا کیوں نہ کرتی اس کے پاس صلاحیت اور پیسہ دونوں چیزیں تھی جن سے وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتی تھی اسے شوہر کے جانے کا غم نہیں تھا بلکہ اپنی خواہشات عزیز تھیں فرین نے دوران گفتگو ایک مرتبہ بھی مسٹر کیون کا نام نہیں لیا اسی طرح کوکی کے بارے میں بھی وہ حال کا سیخہ استعمال کر رہی تھی لگتا تھا اس نے ابھی تک اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا تھا اسے مسٹر کیون سے الہدہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا میں نے پوچھا تقریباً دو ماہ فرین نے کہا جب وہ شخص چلا گیا تو مسٹ کوکی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹ گیا وہ کبھی اس سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتی تھی لیکن وہ ایک اچھی بیٹی بھی تھی اور اپنی ماہ کو خوش رکھنا چاہتی تھی اسی لیے ماہ کے کہنے پر اس نے گزشتہ شب کیون کو ڈینر پر بلالیا یہ کہتے ہوئے فرین کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیلا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپ آیا تو وہ بامشکل اپنا بیان جاری رکھنے کے قابل ہو سکی مس کوکی نے مجھ سے دو آدمیوں کے لیے اچھا سا کھانا بنانے کی فرمائش کی اور ہر وہ چیز بنوائی جو اسے پسند تھی وہ سات بجے کے قریب آیا اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بڑا سا گلدستہ تھا وہ اب بھی کچن کاؤنٹر پر پڑا ہوا ہے اس نے پھولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ان کی شادی کو دس سال ہو گئے اور وہ ابھی تک نہیں جان سکا کہ اسے شاخ سے ٹوٹے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے وہ انہیں مرجاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں نے آٹھ بجے میز پر کھانا لگا دیا تھا وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی پھر کہنے لگی میں بتا سکتی ہوں کہ مسالحت کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی مسکو کی بہت زیادہ پی رہی تھی اس نے آدھی سے زیادہ بوتل خالی کر دی اور برائے نام کھانا کھایا میں اس کی پلیٹ اٹھا کر لے گئی اس نے شاید بھونے ہوئے گوشت کے ایک دو ٹکڑے ہی لیے ہوں گے باقی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیا مسٹر کیبن وڈکا پیتے تھے میں نے پوچھا وہ سکوچ کا شوک رکھتا تھا فرین نے کہا اس نے صرف ایک گلاس لیا اور وہ بھی ختم نہیں کیا پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہ گلاس اس کے سامنے سے ہٹا دوں البتہ اس نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا جبکہ مسکو کی نے کھانے کے بعد میٹھے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ میں نے اس کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی میں نے ان کے لئے کافی لے کر آ رہی تھی جب میں نے مسکو کی کو یہ کہتے ہوئے سنا سب کچھ ختم ہو چکا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نہ ہی تمہیں مزید کوئی پیسہ ملے گا پچھلی مرتبہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے دوبارہ بے وفائی نہیں کرو گے لیکن مجھے دیکھ کر مسکو کی خاموش ہو گئی اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر جا سکتی ہوں اس وقت ساڑھے آٹھ بچ رہے تھے اور میں نے اسے آخری مرتبہ زندہ حالت میں دیکھا مجھے اسے میسر کیبن کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اس کی بات مان لی مجھے کیبن کے جانے تک اس کے پاس رہنا چاہیے تھا کیا تمہارے علاوہ بھی یہاں کوئی اور تھا صرف یہاں رہنے والی ہاؤس کیپر میسیز ایون لیکن اس کا کمرہ دوسری طرف ہے اور وہ رات میں ٹی وی شوز دیکھتی ہے مجھے شبہ ہے کہ اس نے کچھ دیکھا یا محسوس کیا ہوگا محافظ امارت کے مرکزی گیٹ پر ڈیوٹی دے رہے تھے وہ بتا سکتے ہیں کہ کون آیا اور کس وقت گیا لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے میں ہی میسیز کوکی کو دیکھنے والی آخری فرد تھی کیا اس نے گزشتہ روز اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی کی تھی نہیں وہ صبح اپنی مارننگ کلاس اٹینڈ کر کے میریویل چلی گئی تھی اور معمول کے مطابق دو بجے واپس آئی پھر وہ اپنے بال بنوانے ہیر ڈریسنگ سیلون چلی گئی کیا تم اس جگہ کا نام بتا سکتی ہو ہاں وہ یہاں کا مشہور فیشنیبل سیلون کلر کٹس ہے وہ چار بجے گھر واپس آئی اسے اپنے کلاس کے لیے ایک پروجیکٹ تیار کرنا تھا لہٰذا اس نے بقیہ سپہر تیسری منزل پر واقعہ اپنے سٹوڈیو میں گزاری پانچ بجے میں نے اسے چاہے دی سات بجے وہ نہانے چلی گئی پھر اس نے لباس تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ڈینر کرنے کی تیاری کرنے لگی اس نے بھیڑ کی اون کا بنا ہوا کشمیری سویٹر پہنا میرا خیال ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو آرام دے محسوس کرتی ہوگی میں جانتی ہوں کہ اس سے اسے کوئی آرام نہیں ملا وہ غصے سے ناک سکیڑتے ہوئے بولی آج مسٹر کیون کہاں ہے میں نے پوچھا وہ نیو یاک میں ہے فرین نے ایپرن سے اپنی آنکھیں پہنچتے ہوئے کہا وہ صبح صویرے ہی چلا گیا تھا تمہیں اور کافی چاہیے اس کے ساتھ دارچینی کے رول کیسے رہیں گے ہاں ضرور بیلا نے کہا ہم دونوں کے لئے لے آؤ آگ بجھانے والے عملے اور پولیس والوں کو بھی کافی دے دوں فرین نے پوچھا صرف کافی ہی نہیں اس کے ساتھ رول بھی دینا وہ تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے فرین کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر بیلا سے مخاطب ہوئی تمہارا کہنا ہے کہ کوکی نے خودکشی نہیں کی کیا تمہیں اس کا یقین ہے ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں اس نے کہا میں اور ڈیڈی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کیبن سے شادی کرے اور ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی کیبن نے میری ماں کو شیشے میں اتار لیا لیکن میں اور ڈیڈی اس کی حرکتوں سے واقف تھے ڈیڈی نے اس سے ایک تحریری اقرار نامے پر دستخط کروائے اور اس میں شرط رکھی کہ بے وفائی کی صورت میں اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور اگر کوکی یہ کہتے ہوئے بیلا کی آواز بھر آ گئی چند سیکٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنے حواظ مجتمع کیے اور بولی اگر کوکی مر گئی تو وہ اس کے اساسوں کا مالک ہوگا جو ایک کروڑ ڈالر اور اس مکان پر مشتمل ہیں وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی ڈیڈی کا خیال تھا کہ وہ اس اقرار نامے کے ذریعے میری بہن کا تحفظ کر رہے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کا ڈیتھ وارنٹ لکھا تھا کیبن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حالانکہ اس کا خاندان کافی دولت مند ہے بیلا بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی میں نے اسے بولنے دیا اس سے انٹرویو کرنے کا وہی بہترین وقت تھا خودکشی کرنے والے کے قریبی عزیزوں کو اگر سوچنے کا وقت مل جائے تو وہ اپنی کہانی تبدیل کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیان کردہ حقائق ہی سچ ہوں ہم سب جانتے تھے کہ وہ دوسری عورتوں سے ملتا رہتا ہے بیلا نے کہا اس نے ہنیمون ختم ہوتے ہی یہ حرکتیں شروع کر دی تھی اور اس علاقے میں سب لوگ اسی بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ اس کے کم از کم تین عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں جبکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے ہر بار وہ وعدہ کر لیتا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ اس کے کہنے پر یقین کر لیتی تھی پھر ایک دن اس نے اسے خادمہ کے ساتھ رنگ رنیا مناتے ہوئے پکڑ لیا تم نے بھی یہ کہانی سنی ہوگی میں نے اسبات میں سر ہلا دیا یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا شوہر کے بارے میں دوسرے لوگوں سے سننا ایک الگ بات ہے لیکن اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ قابل احتراز حالت میں خود دیکھنا بلکل مختلف تجربہ ہے وہ سیدھی اپنے وکیل کے پاس گئی اس نے سپہر میں اس کا سامان پیک کیا اور اس کے وکیل کو بھیج دیا کیبن بھی ڈینر سے پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا فرین گرم گرم رول اور کافی لے کر آ چکی تھی میں نے ایک ٹکڑا موہ میں رکھا بیلا نے بھی میری تقلید کی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی کیبن نے واپس آنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی وہ اس کی ٹیلی فون کالز بھی نہیں سن رہی تھی اور اس کے بھیجے ہوئے پھول بھی واپس کر دیے پھر وہ آنسو بہاتا ہوا ماں کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ وہ کوکی سے مسالحت چاہتا ہے ماں نے بیٹی پر زور دیا کہ وہ اپنے شوہر کو ایک موقع اور دے کوکی نے ماں کے کہنے پر اسے کھانے پر بلالیا اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا اتنا کہہ کر بیلا زارو قطار رونے لگی اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی فرین نے جلدی سے اس کی جانب ٹیشو پیپر کا ڈبا بڑھا دیا اور اس کی پیٹ تھپ تھپانے لگی میں نے اس کے آنسو تھمنے کا انتظار کیا پھر پوچھا تم آج کس سلسلے میں یہاں آئی تھی بیلا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا ہمارا ایک بجے سونجز میں لنچ کرنے کا پروگرام تھا یہ اس علاقے میں ایک نیا فرانسیسی ریسٹوران ہے کوکی وقت کی بہت پابند ہے جب وہ ایک بج کر پندرہ منٹ تک نہیں آئی تو میں نے اسے فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا پھر میں نے فرین کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک کوکی کو نہیں دیکھا لیکن میری بہن نے ہدایت کی تھی کہ وہ دیر تک سونا چاہتی ہے فرین نے بتایا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن جب اس نے کوکی کا بستر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی یہ سن کر میں سیدھی یہاں چلی آئی اس کی کار پورچ میں نہیں تھی اس کی عادت تھی کہ جب وہ پریشان ہوتی تو کار لے کر بے مقصد گھومنے نکل جاتی اس وقت بھی میں یہی سمجھی کہ وہ لمبی ڈرائیو پر چلی گئی ہے اور ممکن ہے کہ وہ سینٹ لوئیس چلی گئی ہو میں اپنا اتمنان کرنے کے لیے گیراج کی طرف گئی لیکن جو ہی دروازہ کھولا تو میں نے کار کے دھوئے کی بو محسوس کی اور کوکی کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا اور دھوئے کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی میں بڑی مشکل سے کار تک پہنچی لیکن میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا جیسے ہی میں نے کار کا دروازہ کھولا تو سمجھ گئی کہ وہ مر چکی ہے حالانکہ دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اکڑا ہوا تھا یہ بہت دہشتناک منظر تھا میں اسے باہر نکالنا چاہ رہی تھی لیکن اس وقت مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی اور میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی میں نے نو گیارہ کو فون کیا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایمبولنس میں پایا اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو میں نے پوچھا میری بہن مر گئی ہے بیلا نے کہا تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں گی اس نے کندھے اچھکائے اور اپنا بھاری کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دیا میں نے اپنی آواز نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جانتی ہوں کہ تمہاری بہن کی موت واقعہ ہو چکی ہے اسے قتل کیا گیا ہے بیلا نے میری بات کارتے ہوئے کہا یہ تمہارے لئے بہت مشکل وقت ہے لیکن تم کاربن مونو آکسائٹ سے بہوش ہو گئی تھی اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں بیلا نے کہا میں ہسپتال نہیں جا رہی تم میری بہن کے بارے میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہو میں نے کاربن مونو آکسائٹ کے حوالے سے ہی سوال کیا تمہاری بہن کے گراج کا دروازہ ہاتھ سے کھلتا ہے یا اس میں بجلی کا نظام موجود ہے بجلی سے بیلا نے کہا کوکی کے یہاں چوبیس گھنٹے سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ہے گراج کے دروازے کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوا ہے جسے دبانے سے وہ کھل جاتا ہے اس طرح اس کی کار میں بھی ایسا ہی ایک بٹن موجود ہے کیا کار کا ریڈیو یا سیڈی پلیئر چل رہا تھا نہیں کیا گاڑی کی کھڑکیاں بند تھیں ہاں سردی کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیشے اوپر چڑے ہوئے ہوتے ہیں کار کا ہیٹر چل رہا تھا مجھے نہیں معلوم البتہ اس کے پیروں کے پاس میں نے وڈکا کی بوتل دیکھی تھی اس کے علاوہ میں نے کسی اور چیز پر غور نہیں کیا کیا تمہاری بہن سگرٹ پیتی تھی نہیں اب ایک مشکل سوال کی باری تھی لہٰذا میں نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کہا کیا اسے نشا کرنے کے بعد کوئی مشکل ہوتی تھی تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ وہ شراب پیتی تھی ایسا نہیں ہے فرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب اس نے پی رکھی تھی لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا کوکی نے کیبن کو باہر نکالنے کے بعد شیمپین کی بوتل ضرور کھولی تھی لیکن یہ ایک طرح سے اظہار مسررت تھا اس نے بہت زیادہ نہیں پی وہ کوئی دوا استعمال کرتی تھی ہم اس کا بیڈروم دیکھ سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ صرف مایا حمل گولیاں اور نیند کی دوا لیتی ہوگی ویسے وہ مکمل طور پر صحت مند تھی دوسری دواوں کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو مثلا منشیات وغیرہ بیلا ہچکچائی تو مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا میں نے کہا میرا تعلق پولیس سے نہیں ہے اور میں کسی کے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتی البتہ اپنی تحقیقات کے لیے یہ جاننا ضروری ہے وہ کبھی کبھی چرس پیتی تھی بیلا نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ عادت اسے سکول سے پڑی تھی کیا اس نے خودکشی کے بارے میں کبھی کوئی بات کی تھی نہیں میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری بہن نے خودکشی نہیں کی وہ افسردہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی ماہر نفسیات کے زیرے علاج رہی وہ منشیات اور شراب کی بھی عادی نہیں تھی بیلا نے سینے پر ہاتھ بانتے ہوئے کہا فرین کی طرح کوئی بھی اس کی موت کا یقین کرنے کو تیار نہیں کیا تم مجھے اس کا کمرہ دکھا سکتی ہو میں نے کہا آؤ میرے ساتھ اس نے کہا اور میں اس کے پیچھے چل دی کوکی کا کمرہ دوسری منزل پر سامنے کے رخ پر تھا اور اس کی فرانسیسی کھڑکیوں سے باغ کا منظر صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا اس کمرے کی شان و شوکر دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اس سے پہلے میں نے اتنا زیادہ سونا اور شیشے صرف ایک مرتبہ دیکھے تھے جب میں ایک امیر عورت کی موت کی تحقیقات کرنے گئی تھی اس عورت کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا تھا وہ سونے کے کام والا فرنیچر پسند کرتی تھی مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اس معاملے میں امیر ترین اور انتہائی غریب لوگوں کا ذوق ایک جیسا ہے اور سب ہی سونے یا اس سے بنی ہوئی چیزوں پر جان دیتے ہیں مجھے یقین تھا کہ کوکی کے کمرے میں رکھی ہوئی سونے اور کرسٹل کی چیزیں اصلی ہیں اس کے آراستہ و پیراستہ بستر کے سرحانے کوئی نائٹ سٹینڈ نہیں تھا ابھی میں کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ بیلا نے سائیڈ بورڈ پر رکھے ہوئے ایک سنہری باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری بہن کے زیورات کا باکس ہے میں نے باکس کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بولی اسے مت کھولو لیکن اس وقت تک میں باکس کھول چکی تھی میری نظر ایک قدیم ہیروں کی ڈبیا پر گئی جو چرس سے بھری ہوئی تھی میں نے کچرے کی باسکٹ دیکھی لیکن اس میں کوئی گولی کوک یا کارٹن یا کوئی اور دوا نظر نہیں آئی اور نہ ہی بستر پر یا تکیوں کے نیچے کوئی خط ملا جو عام طور پر خودکشی کرنے سے پہلے لکھا جاتا ہے کوکی اپنی دوائیں باتھروم میں رکھتی تھی بیلا نے سونے کے کام سے مزین دروازہ کھولتے ہوئے کہا دواؤں کا کیبنٹ ایک آئینے کے پیچھے تھا اور اس کا فریم بھی سونے سے منع ہوا تھا بیلا اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے جن دواؤں کا ذکر کیا تھا کیبنٹ میں وہی موجود تھی یعنی مایا حمل گولیاں اور خواب آور دوائیں جو مقامی ڈاکٹرز نے تجویز کی تھی میں نے نسخے پر درج تاریخ دیکھی پھر گولیوں کی تعداد گنی اس نے گزشتہ تین ہفتوں میں صرف دو گولیاں لی تھی گویا وہ ان دواؤں کی عادی نہیں تھی موسیقی